ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لائف انگٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ آج ونس اگن ایک انفارمیٹک ویڈیو شیئر کروں گا اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں فرنڈز آج میں پاکستان سے کسٹم کی طرف سے ڈھنڈے جانے والی ایسی لکشری گاڑی کے حوالے سے بات کروں گا جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن سے چوری کی گئی اور پاکستان میں برامد ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بہت امپورٹن موڈ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس گاڑی کے تانے بانے ایک یورپین ایمبیسی کے ساتھ مل رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ یہ گاڑی پاکستان میں کیسے آئی یہ کسٹم پیڈ ہے یا نہیں ہے یہ واقعے چوری کر کے لائے گئی ہے اس کا آنر کون ہے اس کو لانے والا کون ہے اور یہ پاکستان میں ریجسٹرٹ کیسے ہوئی ہے یہ گاڑی پاکستان کے شہر کراچی سے ملی ہے اور دوستو کراچی میں یہ جیز روٹین بن چکی ہے کہ وہاں بہت سے امپورٹن گاڑیاں نظر آتی رہتی ہیں اور یہ جپان اور برطانیہ سے منگوائی جاتی ہیں ان تمام گاڑیوں میں موسٹلی گاڑیاں چوری کی ہوتی ہیں اور ان کے یہاں لیگل ڈاکومنٹس بنا کے ان کے لیگل ایمپورٹ کے ڈاکومنٹس بنا کے ان کو یہاں ریجسٹرٹ کر لیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی میڈیا نے اس پہ کافی شور مچایا لیکن آہے تک اس ٹاپک کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی اس گاڑی کی انفرمیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ کراچی کے پوش ایریا ڈیفنس فیس ٹو سے ایک ضمیر نامی بندے کے گھر سے ملی ہے اور اس کا نمبر بی آر ایس ٹو سیون نائن ہے اور اس کی نمبر پلیٹ ہینڈ میڈ ہے اور دوستو یہاں کہانی میں آتا ہے موڑ جب اس نمبر پلیٹ کو سندھ ریکارڈ میں آن لین چیک کیا گیا تو اس کی آنر شیپ بلگاریا کے ایمبیسیڈر الیکزینڈر کے نام نکلی اور اس ایمبیسیڈر کی اگر بات کی جائے تو اس کو ڈسمس بھی اس کی کرپشن کی وجہ سے کیا گیا تھا اگر بات کی جائے کسی بھی ایمبیسی کے ایمبیسیڈر کی تو وہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز کسی بھی وقت منگوا سکتا ہے اس کے لیے ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ منسٹری آف فورن افیر کسٹم والوں کو لیٹر لکھتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور اس کے بعد وہ چیز منگوا لی جاتی ہے اور یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کے لیے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے اور وہ جب چاہے کچھ بھی منگوا سکتا ہے چاہے وہ کھانا ہو وائن ہو گاڑیاں ہو پیٹس ہو اور ان تمام در چیزوں پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح یہ لکجری گاڑی بھی پاکستان منگوائی گئی اور اگر بلگارین ایمبیسٹیڈر الیکسزینڈر کے اختیارات کی میں بات کروں تو اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس کو چودہ سو کیجی وائن الاؤر تھی لیکن یہ شخص ہمیشہ چھبیس سو امپورٹ کیا کرتا تھا اب اوپر والی وائن کہاں جاتی تھی یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے اور اس گاڑی کے معاملہ شروع ہوتے ہیں دوہزار بیس میں جب بلگارین ایمبیسٹیڈر الیکسزینڈر پاکستان میں پوسٹٹ تھے دوہزار بیس میں انہوں نے ریکویسٹ جنریٹ کی کہ مجھے ایک لکجری گاڑی چاہیے جو کہ میں اپنے خود کے استعمال میں رکھنا چاہتا ہوں اور اسی سلسلے میں تمام تر ایس او پیز کو فالو کیا گیا اور گاڑی فائنلی پاکستان آ گئی لیکن جب یہ گاڑی پاکستان آئی انہوں نے کچھ عرصہ اس کو استعمال کیا اور آخر کار اس کو چالیس ہزار ڈالر کا ایک پاکستانی کو سیل کر دیا تو فرینڈز جیسے کوئی چیز منگوانے کے ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی چیز سیل کرنے کے بھی ان کے بقاعدہ ایس او پیز ہوتے ہیں تو وہ ایس او پیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے ان کو منسٹری آف فورن افیرز سے سیل سرٹیفیکیٹ لینا ہوتا ہے کسٹم سے این او سی لینا ہوتا ہے دیوٹی ٹیکسیس کی ریسپٹ لینی ہوتی ہے لیکن اس گاڑی کے معاملے میں اس ایمبیسیڈر نے کسی ایس او پی کو فالو نہیں کیا اور چپ چاپ اس گاڑی کو چالیس ہزار ڈالر کا سیل کر دیا اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ ایمبیسیڈر اتنا طاقتور تھا یا پاکستان کا قانون اتنا کمزور تھا فرینڈز اس گاڑی کی ایف آئی آر لانچ کی کسٹم نے اور کسٹم کی ایف آئی آر کے بعد پاکستانی اوفیشلز اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پتہ چلا سکے ہیں کہ یہ گاڑی ایمبیسیڈر والی گاڑی ہے یا کوئی اور گاڑی ہے لیکن یہاں ایک انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جب اس کے انجن نمبر کا موازنہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ انجن نمبر ایمبیسیڈر والی گاڑی کا اور ایف آئی آر میں جو انفرمیشنز دی ہوئی تھی ان دونوں گاڑیوں کا سیم نکلا جو کہ 304693 ہے یہ ایف آئی آر پاکستان میں پروپر ریجسٹر ہو چکی ہے جس میں یہ ایف آئی آر فیسیلیٹیٹر کے خلاف کی گئی ہے اور موٹر ریجسٹریشن ایتھارٹی اور ایکسائز والوں کے خلاف کی گئی ہے ایف آئی آر میں اس شخص کا نام بھی شامل ہے جس کے گھر سے یہ گاڑی برامد ہوئی اس شخص کا نام جمیل ہے اور جب جمیل صاحب سے اس گاڑی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گاڑی ایک نوید نامی بندے سے خریدی ہے اور اس نے مجھے کہا تھا جب تک اس کے لیگل ڈاکومنٹس نہیں آ سکتے آپ نے اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا اور اس کے لیگل ڈاکومنٹس نومبر 2022 میں میں آپ کو دوں گا اور جب جمیل صاحب سے گاڑی کی چابی مانگی گی تب بھی انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابی بھی نوید نامی بندے کے پاس موجود ہے آخر کار کسٹم والوں کو یہ گاڑی ٹرک پہ لوڈ کر کے لے جانی پڑی اور جس کی تصویریں اچھل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور ویورز اگر اس گاڑی کی میں قیمت کی بات کروں تو اس کی مالیت پانچ کروڑ ہے اس پہ ڈیوٹی پچیس کروڑ ہے اور اس کی اگر مارکیٹ ویلیو کی بات کی جائے تو یہ گاڑی اس ٹیم پچاس سے پچپن کروڑ روپے کی ہے اور اس کیس کی اگر پیشرف کی بات کی جائے تو اس ٹیم دو بندوں کو عرص کیا جا چکا ہے ایک جمیل صاحب جن کے گھر سے یہ گاڑی برامت ہوئی اور ایک نوید جس نے یہ گاڑی پنچائی جمیل صاحب کو اور اس نے وعدہ کیا کہ اس کے میں لیگل ڈاکومنٹس آپ کو نومبر دوہزار بائیس میں پروائیڈ کر دوں گا اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کسٹم والے آخر اس گاڑی کے ساتھ کیا کریں گے اس گاڑی کا فیوچر میں کیا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گاڑی کسٹم والوں کی طرف سے ضبط کر لی گئی ہے اور لیگل کیس چلنے کے بعد اس گاڑی کو آکشن کے لیے پیش کر دیا جائے گا لاس بٹ نوٹ لیس یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے جس کے تحت وہ جب چاہیں کوئی چیز بھی منگوا سکتے ہیں اور منگوانے کے بعد وہ جب چاہیں جس کو گفٹ کر دیں جس کو سیل کر دیں آیا کل کو اس پہ پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی تو دوستو ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا